موسیقی دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مال خراب تو جال والے خرید رہی نہیں آگر آپ دس پیئر لے کے گئیں تو اس میں سے وہ تین پیئر رکھتے ہیں چار پیئر رکھتے ہیں باقی آپ کو واپسی کر دیتے ہیں تم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا جال بائی کورڑ جال بائی کورڑ جال بائی کورڑ جو خریدے گا اس کو کیا فائدہ ہے تو میں نے کہا کیوں نہ جاتا دوستوں کے لئے ایک نیو ٹاپک لے کے آئے اتنے جا کے ان سے دس پیئر بیس پیئر جو ان سے بھی آپ جتنے پیئر چاہیے آپ لے لیجئے ان سے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے مہین چلائی وہ یہ ٹھیک ہے تو یار اس میں جو ہے نا جو بیچے گا اس کا تو فائدہ ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تمام دوست امیت کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے خیر و آفیت سے اور رکھ رہے ہیں ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال آپ دیکھ رہے ہیں سورپر چینل اور میں ہوں آپ کا ہوجٹ آپ کا میزبان شیخ حبید الرحمان دوستو آج کا ٹاپک میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بلکل ایک منفرد ٹاپک ہے ٹھیک ہے ابھی کہہ لیں صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس میں ویڈیو سکرول ہی کر رہا تھا وہ دیکھا تو سامنے سے اخلاق بھائی جو ہے نا ہمارے اخلاق بھائی جال والے تو ان کی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو گزری ٹھیک ہے تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی تین سو روپے کا جو ہے نا ہم اگر خریدتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سے کوئی لینے والا بنے تو ہم چار سو روپے کا دے دیں گے ٹھیک ہے تو میں سوچ رہا تھا میں نے کہا بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا جال بائی کارڈ جال بائی کارڈ جال بائی کارڈ مہین چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یار اس میں جو ہے نا جو بیچے گا اس کا تو فائدہ ہے لیکن جو خریدے گا اس کو کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیوں نہ یار دوستوں کی ایک جو ہے دوستوں کیلئے ایک نیو ٹاپک لے کے آیا جائے ٹھیک ہے نا تو یار اس میں جو ہے نا دیکھیں اگر آپourcing آپ کو فائدہ کیا ملے گا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں آپ وہ سنے ٹھیک ہے تو بھائی فائدہ آپ کو یہ ملنے لگا ہے کہ اگر آپ تین سو روپے کا وہاں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یار دینے والا تو دیکھو ریٹ کم ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں چار سو روپے کا ہم سے لے جاؤ لینے والے تو بنے آپ لوگ تو یار میں نے کہا کیوں نے اس پر ایک ٹاپک ہو جائے ایک ٹاپک اچھا سا تو ایک لوگوں کو آویر کر دیا جائے ٹھیک ہے تو بھائی چار سو روپے کا آپ جو ہے نا اخلاق بھائی کے پاس آپ نے جانا ہے سنڈے کو ٹھیک ہے تو یہ ایک بگ آفر ہے کہلیں کہ ایک آپ نے اس آفر سے فائدہ ضرور اٹھانے ٹھیک ہے تو بھائی فائدہ آپ کیسے اٹھائیں گے کہ آپ نے جا کے ان سے دس پیئر بیس پیئر جو ان سے بھی آپ جتنے پیئر چاہیے آپ لے لیجئے ان سے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مال خراب تو جال والے خرید نہیں ٹھیک ہے اگر آپ دس پیئر لے کے گئے تو اس میں سے وہ تین پیئر رکھتے ہیں چار پیر رکھتے ہیں باقی آپ کو واپسی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو یہ بھی quality کا بھی tension نہیں ہونی چاہیے کہ quality اچھی نہیں ہوگی تو اچھی quality آپ کو ملے گی بہترین finch کا size ملے گا ٹھیک ہے خوبصورت جو آپ کو اچھے لگے اس میں سے آپ نے چھارٹ کے لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جال والے بھی چھارٹ کے لیتے ہیں ٹھیک ہے انہ ان کا بھی حق ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں تو ہمارے ویورز کا بھی حق ہے تو آپ جو ان سے بھی بھائی لیں تو آپ اچھے سے لے کے چھارٹ کے آپ نے اس میں سے نکالنا ہے پانچ پیر دس پیر بیس پیر جو آپ کو چاہیے اب بہت سارے دوست سوال یہ کریں گے ہم دس پیر اگر خرید لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ارے بھائی فائدہ ہی فائدہ ہے آپ اس کو oil x پر sale کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے اپنا کہلیں کہ یوٹیوب پر آ سکتے ہیں اپنا جو ہے کہلیں sale کروا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو ویٹس اپ گروپ میں share کر آکے sale کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچیں چار سو روپے کا آپ اٹھاتے ہیں open market میں پانچ سو روپے کا sale ہو رہا ہے بک رہا ہے پانچ سو ساڑے پانچ سو کا لوگ لے لیتے ہیں آسانی سے تو یا اگر آپ دس پیر سے شروع تو کریں نا ایک آرو بار اخلاق بھائی کے پاس جانا ہے آپ نے اور آپ نے ان کو کہنا ہے بھائی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ ہم چار سو روپے کا مجھ سے آکے ایک پیر لے سو پیر لے آکے لے لے ٹھیک ہے نا تو میں یہ آپ کو مشہورت دوں گا کہ آپ جائیے اور ان سے جا کے نا یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا بھائی یہ بہت بڑی offer ہے اس سے فائدہ اٹھائیے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی offer ہے ٹھیک ہے تو یار یقین کریں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا یار مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا جو مقصد ہمارے بہت سارے ویورز کہہ رہے تھے کہ یار سستے داموں میں ہمیں کہاں سے ملے گی تو یہ تو آپ اس کو فائدہ دے رہے ہیں جو بیچنے والا اس کا مہنگا بکے گا تو بھائی آپ کو بھی ملے گا اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ فنچ ہے اس کی بڑی بڑی تیز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فنچ کے دس پیر بھی دوستوں لیں گے نا چار سو کے حساب سے لیتے ہیں چار آزار کے آپ کو اخلاق بھی دس پیر دے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ سیٹ اپ لگانا ہے اور اس کی تقریباً میں خود بھی فنچز میں نے رکھی ہوئی ہے میرا شوق ہے تو آپ یہ کہلیں چار سے چھے انڈے جو ہے نا فنچ کا جوڑا جو ہے نا وہ دیتا ہے ایک کلچ میں ٹھیک ہے تو یار آپ چار انڈے بھی لگا لو تو اگر دس پیر ہیں چالیس انڈے آپ کے پاس آگا چالیس بچے چالیس بچے نہیں بیس بچے تو بچیں گے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کر لو کہ آپ کو بیس بچوں کے پیسے کتنے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ تین مہینے بعد وہی جو ہے نا تین مہینے ہولڈ کر کے تین مہینے آپ بچے جب بکریں گے کابی لوں آپ لائکے ان کو اخلاق بھی کوئی بیج دو تین سو روپے گا تب بھی آپ ملٹیپل کرو تو آپ کو کتنا اس میں ملٹیپل کرو آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیوں نہ یار یہ ایک مسئلہ حل کہہ جائے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار شیک صاحب آپ جو ہے بیچنے والوں کا فائدہ بتا رہے ہیں خریدار بیچارہ کہاں جائے نیو فینسیر جس نے ایک لینا ہے جوڑا دو جوڑے لینا ہے تو بھائی آپ وہی سے لے کے وہی سے خرید کے دس پیئر بیس پیئر اوپن مارکٹ میں سیل کر دو اپنے وٹس اپ گروپ میں سیل اپنے وٹس اپ گروپ میں اس کو جو ہے آپ فروخت کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ایک زبردس دھماکے دار آفر تو میں نے کہا کیوں نہ یار اپنے ویورس کو اس میں جو ہے اپ ڈیٹ کیا جائے تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو بھائی کرنا کیا ہے چینل کو کر لیں لازمی سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنے اور ایک اپنی اچھی سے رائے کا زار یار کمنٹس بوکس میں جا کے کر دیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک چھوٹا سا پیغام ہے لیکن دوستوں کے لئے بڑا کہہ لیں کہ میں نے بولا نیار اس پہ لازمی ہے ایک جو ہے نا ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک محضوظ کیا جائے ٹھیک ہے دوستو تو آپ مجھے دیجئے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال اللہ نگہبان